بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ان پر عالم دین انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی تارک مسعود صاحب کے درمیان ایک چیلنج دینے کا مقابلہ جو کہ دونوں نے قبول کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ بہت بڑا مقابلہ ہے دوسری اسی کے ساتھ ہی خبر سعودی عرب میں دیکھ لیں کہ لاؤڈ سپیکر کو بین کر دیا گیا اب صرف ازان اور عقامت کے علاوہ لاؤڈ سپیکر نہیں استعمال ہوگی اس کے علاوہ وہاں پر علماء کو جمعہ کا جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ لکھا ہوا اب آپ یہ سارا اپنے سامنے رکھیں اور ذرا سوچیں کہ سعودی عرب سمیت میڈل ایس کے ممالک میں فرقہ واریت اور مسلح کی جنگیں کیوں نہیں ہوتی بنگلہ دیش میں ملیشیا میں ایران میں ترکی میں سب کچھ کیوں نہیں ہے بجائی یہ کہ آپ سب مل کر اپنا اپنا کام کریں چلائیں اپنے یوٹیوب بشک آپ پیسے کمائیں علم بانٹیں آپ کو جو دل چاہے کریں مرضی یہ آپ کی کریں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دو بودو ہونے کا کیا فائدہ علماء اکرام کی عزت اور توقیر کی کیا ہی بات ہے آپ کو پتہ ہیں میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب سے ماشاءاللہ بہت میں ان کی عزت اور رسپیکٹ کرتا وہ بھی بڑے مطلب پیار محبت کرتے ہیں لیکن مفتی اور مولوی کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کہ آپ سائنس پڑھنے کے لیے پانچ سال آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے کرتے رہتے ہیں آپ کمپیوٹر کی تعلیم آپ حاصل کرتے رہتے ہیں پینٹاگون کے کمپیوٹروں تک آپ کے بچے وہاں سے پہنچ جاتے ہیں نت نہیں ہے جاداد رنگ برنگی ایپس رنگ برنگی کام تو اللہ کے دین کو بھی سمجھنے کے لیے تھوڑی جان مار لیں علماء کی رہنمائی ضرور لیں لیکن ان پر انحسار نہ کریں یہ خاص کر یہ جو لڑائی جگڑا خود کفالت کریں اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں محنت کریں پانچ چھ سال تعلیم حاصل کریں آپ لوگ بھی خود سیکھ جائیں گے خود نکاہ پڑھائیں خود جنازے پڑھائیں اچھا دوسری انٹرنیشنل گیم آپ کو بتاتا ہوں جو چین امریکہ کے درمیان اور وجہ اس میں پاکستان کو بھی رگڑنے کی کوشش کی جاری ہے تفصیلات اس میں کہیں چین دیکھیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں یہ جو پانی کی جنگ کا آغاز دنیا میں ہو رہا ہے یہ وہ چین وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے تمام ڈیمو کی ماں اسے کہا جا رہا ہے جس علاقے میں تبت کی یہ ڈیم چین بنا رہا ہے اسے ماؤنٹ ایورس کو جس طرح چوٹیوں میں آپ کو پتا ہے ایک بڑی احسیت حاصل ہے اس طرح اس جگہ کو یہ ایڈونچرز دنیا بھر میں کہتے ہیں اور ڈیمو کے لیے وہ ہے چین وہاں چلا گیا ہے تین ہزار کلومیٹر تک یہ چین کا دریاہ ہے پانزنگ سنگو جو کہ اسام اور اروناشل کے پاس سے گزرتا ہے اور پھر جا کر بنگلہ دیش میں گرتا ہے اب یہ چار ہزار میٹر کی بلندی پر دنیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے اور یہ چین کا آخری دریاہ جس پر ابھی تک انسانی پر انٹر نہیں ہے ابھی تک کچھ کیا نہیں چین نے بارالل اس پر کیا کیا کہ پاور پلانٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانے شروع کر دی اب یہ ہمالیا کے پاس پہنچ کے ایک ایسا یوٹر لیتا ہے تصویر میں آپ دیکھیں کہ انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ممکن کیسے ہے اچھا اب اصل میں بات کیا چین یہ سارا کیسے کیوں کر رہا ہے کہ تین گناہ سے چین چاہتا ہے بجلی زیادہ بنائے جو کہ چین کے بیس ہزار سے زیادہ جو ڈیم ہے تصویر یہ بھی آپ دیکھ لیں بنا رہا ہے اور چین کے لیے بلکہ پورے چین کے لیے بہت بجلی نا کافی ہوگی آنے والے دنوں میں اب یہ وہ جگہ ہے جو ایک متنازع علاقہ ہے لیکن چین نے اس پر قبضہ کیا اور کسی کو جورت نہیں ہے وہاں سے خالی کرائے اب اس میں بتاتو پاکستان کا کیا رول ہے اس میں اچھا چین نے اس پر جو پروجیکٹ لگا رہے ہیں پانی پر قبضہ کیا ہے یہ سارے اقدامات جو آپ ارسے سے سنتے آ رہے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ تنازع چلا تھا یہ سارا وہ بیگراؤنڈ تھا اصل ٹارگٹ یہ تھا یہ تھی اصل وجہ اب چین نے کہا ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہماری دوستی ہے حمالیہ سے اونچی یاد رکھیں الفاظ اب اس ملک کو بھی یہ فائدہ ہوگا مطلب ظاہر اتنی زیادہ بلی بنا کرنا کہ کھانی تو آئے نہیں تو وہ حمالیہ سے اب دوستی کس سے زیادہ اونچی ہے اب آپ خود سوچ لیں اچھا دوسرا دیکھیں کہ چین نے سری لنکا سے بھی کیا کیا کہ ہندوستان کو وہاں سے بھی انہوں نے گھیر لیا نیپال بوٹان منگلہ دیش پہلے ہی ان کے ساتھ تھی اب ہندوستان رہ گیا کیلہ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اب کسی طرح پاکستان کو گھیرے کیونکہ ابھی سری لنکا نے جو ساڑھے چھ سو اکڑ زمین چین کو جو دی ہے وہ ان کی بہمن ٹوٹا کی بندرگاہ ہے وہاں پر اور تامل ناڈو کے بڑے قریب ہیں اور ہندوستان پر اب چین جو ہے وہ پورے پورے بلکہ زمینی قدم جوانے کے لئے تیار ہے زمینی بڑا کم فاصلہ رہا گیا امریکہ ان کی مدد کے لئے آگیا امریکہ نے پاکستان کو اپنے کیم میں ڈالنے کے لئے گیم شروع کر دی ان کی گیم کی تفصیلات دیکھے کیسے ہیں کس طرح انہوں نے چل چال چلی ہے کیا کرنے کیسے ہیں سی پیک آپ کو پتہ ہے اب یو ایس پیک سنے یونائٹڈ سٹیٹ پیک اس کے مقابلے میں لائے جا رہا ہے اور وہ لائے بھی اس طرح جا رہا ہے اور یہ میں تفصیلات تاروں شاہد ابھی تک آپ نے کسی سے سنی نہ ہو یہ آج سے بیس سال پہلے دیکھیں دو ہزار ایک میں جب امریکہ نے پاکستان کو وہ جو ان کی دہشتگردی خلاف جنگ تھی اس میں اپنا اتحادی بنایا اور افغانستان پر آپ کو بتایا حملہ شاملہ کیا تھا اس وقت امریکہ نے پاکستان کی قیادت سے ایک مطالبہ بھی کیا تھا لیکن وہ مطالبہ پاکستان نے پورا نہیں کیا آج بیس سال ہو گئے اس مطالبے پر یہ بات چیت چلتی رہی لیکن یہ ان کے مذاکرات جو تھے یہ کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے آج بیس سال بعد بھی امریکہ جب افغانستان سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن خطے میں اپنی موجودگی کو برحال رکھنا چاہ رہا ہے ہر حال میں اور یہ ان کا مطالبہ بڑا پرانا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کی انہوں نے موجودہ کیا تھا جو عمران خان صاحب اور آپ کو پتا ہے جو فوج اور سارے ادارے ہیں ان پر بھی پورا دباؤ ڈالنے کے لیے اور پھر لالچ دے کر انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ پروجیکٹ سائن کر لیں ایک پروجیکٹ سائن کروانا چاہتے تھے اور پروجیکٹ بظاہر پاکستان کی ترقی ہے لیکن اصل میں گیم کیا ہے یہ افغان بارڈر اور فوٹا کے ایریاز میں ایک نومک زون قائم کرنا چاہتے ہیں جیسے سی پیک چین کر رہا ہے یہ اس طرح یہاں ادھر کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے اڈے لے کر مستقل طور پر اس خطے میں اپنے حریفوں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں انہیں معاشی ترقی سے روکنا چاہتے ہیں یعنی روس پاکستان افغانستان اور سب سے بڑھ کر چین یہ آگے نہ نکلیں ہر لحاظ سے انہوں پنجابی میں کہتے ہیں آلیکہ لگا رہا جاتے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ امریکہ کے اس پروجیکٹ کی شرائط آپ ذرا سنیں مطلب ان کے پاس انہوں نے شرائط کیا رکھی ہیں اگر آپ شرائط پڑے تو آپ حیران رہے ہیں ایک افغان بارڈر پر جو ایکنومک زون ہوں گے اور جو انڈسٹرییاں وہاں بنائی جائیں گی وہ صرف وہ اشیاء تیار کریں گے جنہیں امریکہ کی ضرورت جو وہاں امریکہ کو چاہیے اچھا لیبر کے جو حقوق ہیں وہ بھی امریکہ تیار کرے گا اور وہ اشیاء صرف امریکہ کو ہی بیچی جائیں گی جو امریکہ کہے گا یہ بنا کر یہ ہمیں بیچے تب ہی اور امریکی صدر کو یہ پورا استیار ہوگا کہ وہ جب چاہے ان برامدات کو روک کر مہدہ ختم کر دے اور پھر کسی قسم پبندیاں بھی لگانا چاہے تو وہ بھی لگا لے تو پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان پروجیکس میں ایک روپے کی بھی کرپشن نہ ہو اور فاٹا کے جو کبائلی ایریا ہے وہاں پر جرگہ سسٹم ختم کیا جائے گا اب چھا امریکہ کو جو بھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات ہوں گے وہ خود امریکہ ڈیل کرے گا خود برائے راست کروائے کرے گا پاکستان کی بزر سرزمین پر چاہے وہ ہوں یا سرحد پارغانستان میں ہوں لیکن وہ کریں کہ جو امریکہ جو چاہے گا وہ خود ہی کرے گا پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا حکومت ہیں وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں دیں گے اور بدلے میں پاکستان کو ملے گا کیا بدلے دیکھیں سارا شرائط سنیں ان کی بادر صاحب کی اب مجھے ہنسی بھی آرہی ہے بدلے میں ملے گا اور یہ کہ بدلے میں ملے گا معاشی ان کے تمام اشارے درست ہو جائیں گے یہ جو آپ جی ڈی پی شی ڈی پی سنتے رہتے ہیں فیٹ ایف کی گری لسٹ میں سے پرمنٹ نکال کے بمبو سروس اور ورلڈ بینک جو آئی ایم ایف جیسے عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا پریشر ختم ہو جائے گا بلکل سرحدوں پر انڈین دباؤ ختم کم بلکل فارغ اور امریکہ جو امداد دیتا ہے اچھا امداد بھی کونسی ٹریننگ فوج کی ٹریننگ اور یہ وہ ساری ملنے شروع ہو جائے گی اور لیکن اب یہ فیصلہ پاکستان کی جو قیادت ہے سکری اور جو سیاسی اور ملٹری اور ساری مل بیٹھ کے کرنا ہے انہوں نے ملہ یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ آپ مجھے تو یہ ملہب یہ سوال کیسے ہونا رکھ دیا ہے اب یہ باجوا صاحب کو تو چاہیے اب جو میرے ذین میں وہ کریں لیکن اب وہ ظاہر ہے میں اگر ویڈیو پہ نہیں کہہ سکتا تو میرے ظاہر ہے وہ حقیقت میں بھی نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان کے حق میں بہتر کیا ہے اس کے مطلق پاکستان کی فوج انٹیلیجنس جارے یہ ظاہر ہے میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میری جو پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی زندگی میں امریکہ کے جہانسے میں ابنا آئیں سو جوتے سو پیاز کھا کر بھی کرام مانگے تو کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونا یہ بہت بہتر ہمیں پتا ہے کہ اس کا انجام بڑا خلط ہوتا ہے ان کے ساتھ ملنے کا ان کے ساتھ نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی ایک لیول پر رکھیں اور اچھا امریکہ کو پاکستان کی فوج کا اندازہ بہت اچھی تر ہے یہ آمد میر صاحب تو جو کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں آپ ذرا یاد کریں اکتوبر 1993 کو چالیس امریکی رینجز کا ایک دستہ سومالیا میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں جا کر مغادشوں میں وہاں پھنس گیا تھا وہاں دہشتگردوں کے نرگے میں پھنس گئے تھے سب لوگ تو وہاں پر جو امریکہ کے دو بلیک ہاک ہلی کپٹر تھے گرا دیئے تھے اور یہ چالیس امریکی جو دن شکنجے میں بری طرح پاس گئے تھے کوئی امید نہیں تھے کہ نکل جائیں گے اس کی جو کمانڈنگ لیڈر تھے انہوں نے ہندوستانی فوج کو بلایا پھر اٹیلین فوج کو بلایا کہ جی رسکیو کریں لیکن ان دونوں کی کپیسٹی سے ان دونوں سے بس کا کام ہی نہیں تھا انہوں نے کہا جیے تو صدی مارتے ہیں آگے سے انہوں نے کہا وہاں پر پاک فوج آئی ان چالیس امریکنز کو نکالا انہوں نے رسکیو کیا مغدیشہ کو گلیوں میں فسے ہوتے چاروں طرف سے ان پر فیر مارے جا رہے تھے اور ایسے میں پاکستانی فوج کے ایک دستے نے ان چالیس جو ان کو نکالنے کے لیے رسکیو کیا پھر اس پر ہالی ووڈ نے ایک بڑی عالی قسم کوئی فلم منائی جس کا نام ہے بلیک ہاک ڈیون آپ کو یاد ہوگی اب انہوں نے گڑ بڑ کیا کی کہ اس فلم میں بدنیتی کی ہمیشہ کی طرح اور پاکستان کی جو آرمی رسکیو والا سین تھے انہیں بڑا معمولی کر دیا لیکن ہسٹاریکل جتنے لوگ دنیا وہ سب جانتے سب کو پتہ یہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلی سب سے بڑی دنیا کی بجٹ والی آرمی کو بارہ سو ارب روپے ٹوٹل بجٹ والی فوج نے دہشت گردوں سے کیسے بچایا اس لیے یہ ہر حال میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان کے ساتھ مل جائے کسی طرح پاکستان کو چین کے کیمسے کے ساتھ نکال لیں لیکن اب یہ ممکن نہیں کیونکہ دوسری طرف دیکھیں کیا ہے اب امریکہ انگلینڈ جو ہے وہ تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے جو وبا کی صورت میں ہو رہا تھا اس پر یہ لوگ تفتیش میں اب تیزی لگانے کے لئے زور لگا رہے ہیں کہ ادھر بھی ان چین پر دباؤ ڈالیں چین نے دباؤ میں جواب میں ہندوستان پر اظام لگا دے کہ ان کے چھبیس لوگ ہمارے صوبے میں آئے اور یہاں پر پہنچے ہیں خاص طور پر گوانزو میں پہنچے ہیں انہوں نے آ کر یہ پھیلائیا کام جو ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہی والا کام یہاں کرنی کوشش ہے فشان میں موننگ میں انہوں نے کہا یہاں پکڑے ہیں ہم نے دوستانی لوگ تو انہوں نے لٹا اس کے پر جواب لے اب وہ پھاس گئے کہ یہ تو بلیم گیم شروع ہوگی لٹا ہم پر کچھ بھی ہو گیم آن ہے لیکن امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ اس طرح کے فیصلے اب نہیں ہوں گی دو ٹوک فیصلے ہوگی جیسے شاہر محمود کو ریشی نے بات کی تھی پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر دیکھنا ہے کہ ہمیں سی پیک کی ضرورت ہے ہمیں یو اس پیک کی ضرورت نہیں ہے بسے باقی ظاہر کیادت بہتر سمجھتی حالات کو آنے والے دنوں میں کیا انشاءاللہ ہوگا وہ مزید اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اگلی ویڈیو تو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ